السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کا جو سبجیکٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے ہیلت اینڈ سیفٹی اور جس کا کورڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے میک ایک سو اکامن ون فائف ون اور جو ہمارے پاس چپٹر چل رہا ہے وہ ہے چپٹر نمبر فائف پہلے جو چپٹر میں ہم نے اس میں سٹارٹ اپ لیا تھا تو سٹارٹ اپ میں ہمارے پاس تھا what is the fire fire کیا ہے what is the types of fire اور فائر کی اقسام کون سی ہے یا what is the classification of fire کہ فائر کی classification کتنی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھا تھا کہ ہم نے فائر کیا ہے فائر is a triangle or air mean oxygen and ہمارے پاس fuels, اندھن and ہمارے پاس جو تھا ہیٹ, حرارت تو ہمارے پاس جو فائر ٹرائنگل بنتی تھی وہ تین چیزوں کے ملاب سے بنتی تھی جس میں آکسیجن, اندھن اور ہمارے پاس ہیٹ تھی یہ تینوں چیز جب ملتی تو ہمارے پاس کیا تھی آگ بڑھا پڑتی تھی اگر اس میں سے ہم کسی بھی ایک چیز کو ختم کر دیتے تو آگ ہمارے پاس نہیں جلتی تھی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوا کو یا آکسیجن کو ختم کرنا ناممکن ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے تھے یا تو ہم فیول کو ختم کر دیتے یا پھر ہم ہیٹ کو ختم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آگ اور آگ ایکسیڈنٹ جو ہمارے پاس تھے وہ رنما نہیں ہوتے تھے پھر اس کے بعد تھا کلاسیفیکیشن آف فائر کلاسیفیکیشن آف فائر ہمارے پاس پانچ قسم کی تھی کلاس اے کلاس بی کلاس سی کلاس ڈی اینڈ کلاس کے کلاس اے جو ہمارے پاس تھی وہ ہمارے پاس تھی جو ہے کاغذ کارٹن کپڑا وغیرہ میں لگتی تھی کلاس بی جو ہمارے پاس تھی وہ ایسی فائر تھی جو ہمارے پاس جو ہے پیٹرولیم آئل گیسولین وغیرہ میں استعمال کی جاتی تھی اور کلاس سی ہمارے پاس کیا تھی وہ ہمارے پاس ایسی فائر تھی جس میں ہمارے پاس الیکٹرک شاک یا الیکٹرک سسٹم کی وجہ سے آگ لگتی تھی اور جو کلاس ڈی تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی وہ ہمارے پاس اور اس میں لگتی تھی دہاتوں میں لگتی جیسے کہ مگنیشم ہے الومینیم وغیرہ ہے اور کلاس کے جو ہمارے پاس تھی کلاس کے ہمارے پاس کچن فائر تھی جو ہمارے پاس کچن انسٹرومنٹ میں لگ جاتی تھی جس کی وجہ سے حادثہ ترونما ہوتے تھی تو آج جو ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس ہے what is the fire fighting equipment کہ fire fighting equipment ہے کیا جن کو ہم استعمال کر کے آگ کو بھجھاتے ہیں ٹھیک ہے تو fire fighting سے کیا مراد ہے fire fighting ایک ایسا حمل ہوتا ہے جو فوری طور پر جہاں پر آگ لگ جاتی ہے اسے فوری طور پر پانی کی مدد سے فائر ہیڈرینٹ کی مدد سے آگ کو بھجھاتا ہے fire fighter کہلاتا ہے اب ہمارے پاس fire fighting equipment ہے ایسے equipment جن کو استعمال کر کے ہم آگ کو قابو کر سکتے ہیں fire equipment کہلاتے ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے کہ fire equipment ہوتے کون کون سے ہیں fire equipment میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ water bucket number two پر ہمارے پاس sand bucket number three پر ہمارے پاس کیا ہے complete water shrinking system number four پر ہمارے پاس کیا ہے hydrant and rubber pipe number five پر ہمارے پاس ہے fire extinguisher اب دیکھتے ہیں کہ water bucket کیا ہے water bucket ہمارے پاس اکثر آپ petrol pump پہ یا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی multinational industries ہوتی ہے یا ہمارے پاس کوئی بھی industry یا کارخانہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو باہر ایک مکمل طور پر safety system دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر لکھا جاتا ہے fire fighting equipment جس میں ہمارے پاس red color کی بارٹی ہوتی ہے اس پر ہمارے پاس لکھ ہوتا ہے sand bucket ایک ہمارے پاس ہوتی ہے red color کے اس پر لکھ ہوتا ہے water bucket اور آپ کو ایک بڑا سا جو ہے وہ نظر آتا ہے hydrant اس کے ساتھ rubber pipe hose بھی لگی ہوتی ہے جیسے ہی ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آگ زیادہ area میں لگی ہوتی ہے تو ہم fire جو ہے hydrant کا استعمال کرتے ہیں اور rubber fire کو استعمال کرتے ہیں نظر pressure کی مدد سے پانی کو نکلتا ہے اور جو ہے آگ کی سیمت میں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں جو آگ کی تائین کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں اور آگ کو بجھانے میں مدد کرتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ water bucket کیا ہے کہ ہمارے پاس water bucket جو ہیں وہ کس لے استعمال کی جاتی ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں آگ بجھانے والے آلات جو ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس مختلف قسم کی جگہ پر آگ لگ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پر جو ہے جیسے کیمیکل انڈیسٹری ہے کوئی عمارت ہے یا کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر آگ کے خطشات رونمہ ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہے آگ بھڑکٹی ہے تین جزوں کے ملاب سے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ چھوٹی فیکٹریوں میں جو ہے جسے ہم سینڈ باکٹ کہتے ہیں ان باکٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ آگ کو کابو کر لیتے ہیں اگر اسی طرح دیکھا جائے کہ اگر آگ جو ہے بہت زیادہ ایریہ میں لگی ہوئی ہے جن پر سینڈ کا استعمال کر کر آگ پر کابو نہ پاسکتے ہو یا ہم وارٹر کا باکٹ کا استعمال کر آگ کو کابو نہ کر سکتے ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں فائر ہائیڈرنٹ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ربر پائپ کا ہوس کا استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم آگ کی تائین کرتے ہیں اور جگہ پر جا کر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آگ پر قابو کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہمارے پاس دیکھا جائے کہ اگر فائر ہائیڈرنٹ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس ایک ایریہ ہے بیسمنٹ وغیرہ لگائی جاتی ہے تو وہاں پر کیا کر دیا جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پائپوں کے اندر پانی کو فلو کیا جاتا ہے پانی بھرا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نیچے سپنگلنگر سسٹم لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو سپنگلنگر سسٹم ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ایک مرکری کی نالی لگائی جاتی ہے جو تمپریچر کے ساتھ منٹین ہوتی ہے جیسے ہی تمپریچر بڑھتا ہے تو وہ مرکری کی نالی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے پھٹ جاتی ہے میلٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سپنگلر کیا ہے پانی کو پھارے کی صورت میں نیچے مو کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آگ پر کابو پائے جا سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فائر اسٹنگیوشر کیا ہے فائر اسٹنگیوشر ایک ایسا آلہ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو ہے چھوٹی آگ پر کابو پائے سکتے ہیں اس کے مختلف پارس ہوتے ہیں فائر اسٹنگیوشر کے اس کا چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس میٹریل ہے وہ ایک سپائر ہے یا مکمل دور پر ختم ہو گیا ہے یا اس کی ڈیٹک سپائر ہو چکی ہے یا اس کے اندر وہ کیمیکل جو ہے وہ یوز ابت ہے یا نہیں ابھی وہ بھی بتائیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹائپس آف فائر اسٹنگیوشر کہ ٹائپس آف فائر اسٹنگیوشر فائر اسٹنگیوشر ہوتے کتنے قسم کے ہیں ہمارے پاس جو کلاس اے میں استعمال کیا جاتے ہیں وہ ہے فومز سوڈا ایسٹ اینڈ وارٹر ٹھیک ہے یہ تین قسم کے ہیں جو کلاس اے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اون کلاس بی فائر کے لئے ہمارے پاس کیا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ہے جسے ہم سی او ٹو بولتے ہیں اور ہمارے پاس ڈرائی کیمیکل پاودر جسے ہم ڈی سی بی پاودر بھی بولتے ہیں ڈرائی کیمیکل پاودر پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نمبر سی جو ہے اون کلاس سی کے لئے ہمارے پاس ویپورائزنگ لیکویڈ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بخارات کی صورت میں ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے وارٹر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہم کلاس ڈی کے لئے ڈی سی بھی پاودر کا استعمال کرتے ہیں ڈرائی کیمیکل پاودر کا استعمال کرتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف فائر سٹنگیوشر وارٹر فائر سٹنگیوشر جو ہمارے پاس ہے ابھی ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہے ٹائپس آف فائر سٹنگیوشر کہ فائر سٹنگیوشر کتنی قسم کے تھے ہمارے سامنے جو ہے وارٹر فائر سٹنگیوشر فوم فائر سٹنگیوشر سوڈا ایسیڈ فائر سٹنگیوشر ویپورائزنگ فائر سٹنگیوشر اور ٹرائی کیمیکل پاودر شارٹ فارم میں ہم اسے ڈی سی پی پاودر بھی کہتے ہیں ڈی سی پی ڈی سی پی ڈرائی کیمیکل پاودر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیگرام آف فائر سٹنگیوشر کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک سلینڈر ہے سلینڈر ریڈ کلر کا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور مختلف فائر سٹنگیوشر کے ٹائپ سے مختلف قسم کے کلرز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں بیسیکلی جو ہم آگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر ہمارے پاس وارٹر ہے یا کاربنڈا یا سلائیڈ ہے تو اسے ہم ریڈ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس محرون کلر بھی ہوتا ہے پھر ہمارے پاس یا لو کلر بھی ہوتا ہے فوم فائر سٹنگیوشر کے لئے آف وائٹ کلر کا بھی ہوتا ہے تو بلیک جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کاربنڈا یا سلائیڈ کا ہوتا ہے مختلف ٹائپ کے مختلف فائر سٹنگیوشر مختلف کلر کے موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سلینڈر ہے سلینڈر کے اندر جو ہے انڈر پریشر کاربنڈا یا سلائیڈ ہم نے اس کے انڈر پریشر انڈر پریشر کے ساتھ اس کے اندر فیلپ کی ہوئی ہے آپ کو یہ ایک باریک سلاک یا نوصل نظر آ رہی ہوگی جو ہمارے پاس ڈسچارج ٹیوب ہے جب ہم ہینڈ لیور کو اپریٹ کرتے ہیں لاکنگ پین نکال کے بعد اگر ہم لاکنگ پین کو نہیں نکالیں گے تو ہینڈ لیور جو ہے ہمارا اپریٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی جو اس کا انڈر پریشر سی او ٹو ہے وہ ڈسچارج ہوگے فائر ہارن کے ذریعے باہر آگ پر آئے گی فرسٹ آف حال سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو اپریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اپریٹنگ جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پاس ہے پی اے ڈبل ایس پاس پل دا پین ایم دا فائر سکیوز دا لیور سائیڈ ٹو سائیڈ پل دا پین یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے پین کو نکال لے ہیں ٹھیک ہے ایم دا فائر آگ کا تعیون کرنا ہے کہ آگ کی سمت میں لگی ہوئی ہے سکیوز دا لیور لیور کو دبانا ہے اور پھر آپ نے جو اس کا ڈسچارج ہارن ہے یا پائپ ہوز ہے اس کو گریپ کرنے ہیں اور سائیڈ ٹو سائیڈ آگ کے سائیڈ ٹو سائیڈ دیکھنے ہیں کہ ہمارے پاس جو آگ کی نویت ہے وہ کسیمت کی ہے آپ نے اس کے آس پاس جو ہے فائر کو فائر اسٹینگوچر کے تحت جو ہے اس کو موف کرنا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے آگ کے آس پاس جب آپ اس فائر اسٹینگوچر کو لیور کی مدد سے دبائیں گے تو ڈسچارج ہارن کے ذریعے جو کیمیکل پاورڈر یا کاربن ڈائیک سائیڈ نکلے گی اس آگ پر گرے گی ہوا کے ویداؤڈ موجودگی میں ہوا کی جو موجودگی اگر آپ ہوا کے دوسری سمت مخالف سمت میں کھڑے ہوگے جب آپ اس کو پریشر ڈالیں گے تو آگ اور بڑا کھٹے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ جس سمت میں ہوا چل رہی ہے آپ نے اس سمت میں کھڑے ہوگے اس کو جو ہے وائر اپریٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس جو ہے ہوا کے غیر موجودگی میں جو ہے آگ کے اوپر کیمیکل جائے جس کی وجہ سے جو ہے آگ کتم ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں اس کے ٹائپ اس کے پارس کون کون سے ہیں یہ ہمارے پاس کیا تھا جو آپ کو لائننگ میں چھوٹے چھوٹے سرکلز میں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیمیکلز ہیں یا ہمارے پاس مٹریل ہے یا ہم اسے ڈی سی بھی پاورڈر بول سکتے ہیں یا ہم اسے جو ہے وارٹر بھی بول سکتے ہیں یا ہم اسے فارم فائر استرینگوشر بھی بول سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ مختلف ٹائپس کے ہوتے ہیں تو اسی لحاظ سے مختلف ٹائپس کی لحاظ سے مختلف مٹریل اس کے اندر فل ہوگا تو یہ لیٹ ایسپوس کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ والا ہے جس کے اندر انڈر پریشر پریشر کے ساتھ کاربن ڈائی اکسائیڈ کو فیل کیا گیا ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے ڈسچارٹ ٹیوب یہ جو آپ کو ٹیوب نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ڈسچارٹ ٹیوب ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس سیفٹی وال لگا ہوا ہے اوپر ہمارے پاس گیج لگی ہوئی ہے یہ لوکنگ پین ہے یہ ہینڈ لیور ہے یہ ہمارے پاس ووڈن ہینڈ ہولڈ ہے یہ جو ہے نون کنڈیکٹنگ ہوتا ہے کیونکہ یہ کرنٹ تو نہیں پکڑتا ٹھیک ہے کرنٹ جو ہے ہمارے پاس اگر ہم جو ہے میٹل کا لیں گے تو اس میں کیا ہے کرنٹ جائے گا اور جو ہے آپریٹر کو جو ہے الیکٹرک شاک کی وجہ زخمی کر دے گا یا اس کو جو ہے ڈیتھ کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری والا حصہ ہے اسے ہم ڈسچارج ہارن کہتے ہیں جو ہمارے پاس پکڑ کر ہاتھ کی مدد سے پکڑ کر آگ کی جگہ کا تعیون کرتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اس کے اندر میٹریل ہوگا تو اسے ہم چیک کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس یہ میٹریل ایکسپائر ہے یا یوزیبل ہے یا ہمارے پاس کیا ہے ریفیل ہونے والے ہے یا وہ جو ہے یوز ہو چکا ہے تو گیج جو ہمارے پاس ہے اس گیج کے اوپر ہمارے پاس تین کلر کی شیڈنگ دی گئی ہے مختلف کلرز کے ہوتے ہیں لیکن ذات تر جو ہے وائٹ گرین اور جو ہے ریڈ دیا جاتا ہے اور اکثر پہ جو ہے ییلو گرین اور ریڈ دیا جاتا ہے تو مختلف ٹائپس کے اوپر جو ہے سکیلز بنائی گئی ہوتی ہے اور سینٹر میں ہمارے پاس کیا ہے ایک پین بنائی ہوتی ہے سوئی بنی ہوتی ہے نیڈل ہے جو اسی تائین کرتی ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ سینٹ اس کی دیکھتی ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کر چکے ہیں تو وہ ہمارے پاس ریڈ پہ ہوگا اگر ہمارے پاس جو ہے ایکسپائر ہو گیا ہے تو وہ وائٹ پہ ہوگا اگر ہم نے استعمال کرنے ہیں تو وہ کیا ہے گرین پہ ہوگا جس سے ہم اس چیز کا تائین کر لیں گے کہ ہمارے پاس اس کے اندر مٹریل موجود ہے یا ایکسپائر ہو چکا ہے یا جو ہے ہمارے پاس خالی ہے تو یہ ہمارے پاس چیکنگ کا طبیقہ تھا اس کے بعد جب ہم اس کو اپریٹ کریں گے تو پاس میتھڑ کے ساتھ اس کو اپریٹ کریں گے پین کو کھیچیں گے جیسے ہی پین ہم کھیچیں گے تو ہمارا لیور کیا ہوگا ازاد ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے ہم ہارن پر گئیں گے جو ہمارے پاس یہ ہوس بنا ہوئے پائپ ہوس بنا ہوئے اس کو پکڑیں گے اور پھر جو ہمارے پاس جہاں پر آگ لگی ہوئے اس آگ کی جگہ کا تعین کریں گے اور پھر جو ہے لیور کو دبائیں گے جیسے ہی ہم لیور کو پوش کرتے ہیں تو انڈر پریشر جو ہمارے پاس کیمیکل ہوتا ہے وہ پائی پھوز کے ذریعے ہوتا ہوا جہاں پر آگ لگی ہوتے ہیں اس جگہ پر جاگے گرتے ہیں جس سے آگ ہمارے پاس کیا ہے بجھ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ وارٹر فائر سٹنگیوشر کیا ہے اور وارٹر فائر سٹنگیوشر کے اندر کتنا ہمارے پاس مٹریل ہوتا ہے وارٹر کا اور کیسے اسے پریشر کے ساتھ نکالا جاتا ہے وارٹر فائر سٹنگیوشر اور گیس فائر سٹنگیوشر دونے ایک سیم ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگ بجھانے والا آلہ پانی اور کمپریس شدہ ہوا پر مشتمل ہوتا ہے یعنی جو ہمارے پاس کمپریس ائر ہوتی ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے وارٹر پلس کمپریسٹ ایر ایر اس کا مکسٹر ہمارے پاس جو ہے وارٹر فائر سٹنگیوشر ہوتا ہے جیسے ہی ہم بٹن کو دبا کر کمپریسٹ ایر کو ڈائی کر کمپریسٹ ایر جو ہمارے پاس ہوتی ہے یا کاربن ڈائی آکسائیڈ ہمارے پاس جو سلنڈر کو اندر مکس ہوتی ہے جب جیسے ہی ہم اس کو دباتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے پریشر کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور جہاں پر آگ لگی تو اس جگہ پر جا کے گردہ ہے تو آگ کو کنٹرول کر لیتا ہے اس میں جو ہمارے پاس اس کا جو کامن سائز ہے اور کیپسٹی ہے سلنڈر کی وہ ہمارے پاس کیا ہے 2.5 گیلن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس قسم کے وارٹر فائر سٹنگیوشر یا گیس فائر سٹنگیوشر ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس جو اس کا کامن سائز ہے یا اس کا جو ہے ٹوٹل جو ہمارے پاس اندر میں ٹریل ہوتا ہے وہ کیا ہے ٹوٹ پائنٹ فائف گیلن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو اپریئٹ کرتے ہیں تو اپریئٹ کرنے کے بعد جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر بیرونی شیل میں سوڈیم جو ہمارے پاس کا اندرونی شیل ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے پانی کا محلول کاربونیٹ کا محلول ڈالا جاتا ہے اور باہر والے میں سوڈیم کاربونیٹ کا محلول ڈالا جاتا ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک تو جو ہمارے پاس حوض لگی ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے واتر کا محلول ڈالا جاتا ہے اور جو باہر والے ہوتا ہے اس میں سوڈیم کاربونیٹ کا محلول ڈالا جاتا ہے سوڈیم کاربونیٹ کا محلول ڈالا جاتا ہے اور اوپر کی طرف سیرے کی طرف سے ایک طرف نصب بوتل کی جاتی ہے چھوٹی سی بوتل نصب کی جائے گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے جس کے اندر سلفیورک ایسڈ برا ہوتا ہے جو ہمارے پاس یہ نوزل ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ایک چھوٹی بوتل کو نصب کر دیں گے جس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے سلفیورک ایسڈ ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس سلفیورک ایسڈ موجود ہوتا ہے جیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو سلفیورک ایسڈ جیسے ہم اس کو اپریٹ کرنا مقصود ہو یا اپریٹ کرنا لازم ہو تو جیسے ہم اس کے ہینڈل کو نیچے کی طرف سے پکڑ کر اُلٹا کرتے ہیں تو اس نتیجے میں سوڈیم بائی کاربونیٹس اور ہمارے پاس پہنگی کا محلول اور سلفیوری کیسڈ آپس میں مل جاتے ہیں جب یہ ملتے ہیں تو مل کر کاربن ڈائی اکسائیڈ کیس پیدا کرتے ہیں جیسے ہم اس کو اٹھا کر اُلٹا کریں گے تو ہمارے پاس وارٹر پلس سوڈیم کاربونیٹ اور سلفیوری کیسڈ یہ تینوں آپس میں ملیں گے تو ملنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کا محلول بن جاتا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس پیدا ہو جاتی ہے جو کہ پانے کے ہوس اور نوزل کے ذریعے پریشر سے باہر خارج کر دی جاتے ہیں آگ کی جگہ کا تائیون اور سیمت کا تائیون کر کے اس فائر اسٹنگیوشر کو ہم جو ہے اون کلاس اے اون کلاس بی اون کلاس سی فائر کے لئے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس سوڈیم یا سوڈا ایش وہ فائر اسٹنگیوشر ہوتا ہے یا ہمارے پاس سوڈیم کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہے دونوں نام سے اس کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اون کلاس اے اون کلاس بی اون کلاس سی فائر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نمبر تھری پر ہمارے پاس کیا ہے کہ نمبر تھری پر ہمارے پاس آجاتا ہے فوم فائر اسٹنگیوشر ہوتا ہے کہ آگ بھجانے والا آلہ ہوتا ہے اور جو کہ پیٹرولیم وغیرہ کے لئے استعمال کے جاتا ہے جیسے کہ گیسز ہوگی پیٹرولیم ہوگے کیونکہ اگر ہم اس پر پانی کے استعمال کریں گے تو پانی آئل کے ساتھ بہ کر دور تک جاتا ہے اور جہاں تک آئل جائے گا وہ ہمارے پاس کیا ہے اتنی ہی آگ کو بھڑکاتا ہے لیکن جب ہم جو ہے پیٹرولیم کے اوپر فوم فائر اسٹنگیوشر کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو وہ اس کی سطح پر ایک لیئر بنا دیتا ہے جس کے اوپر ایک لیئر بنتی ہے اور اس کے نیچے جو ہمارے پاس ہے وہ فیول یا پیٹرول جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور اوپر والا ساتھ اوپر جو آگ لگی ہوتی اس کو بجا دیتا ہے جسے آگ پھیلتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے ہمارے پاس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ایڈوانٹیج ہمارے پاس اس کا یہ ہے کہ آٹومیٹک پریشر پر خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے آٹومیٹک پریشر پر جرسے ہی خارج ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہے اسے ہینڈ پوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کا فوم کا جو ہے رینج ہے وہ کہہ امدہ ہے اور کام بھی کرتی ہے اور جو ہمارے پاس فوم فائر اسٹنگیوشر کا کلر ہوتا ہے وہ ییلو شیڈ میں ہوتا ہے بیرونی سیلنڈر میں سوڈیم بائی کاربونیٹ موجود ہوتا ہے اور ایک فوم سیپٹرائزر موجود ہوتا ہے جس میں پانی کا محلول ہوتا ہے جبکہ اندرونی طرف ہمارے پاس کیا ہے اس میں الومینیم سلفیٹ اور پانی کا محلول ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو جو ہے اس شکل میں دکھایا گیا دو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ایک میں ہمارے پاس سوڈیم کاربونیٹ اور جو ہے فوم سیپٹرائزر موجود ہوتا ہے اور دوسرے میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہے الومونیوم سلفیٹ اور پانی کا میں حلول موجود ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس کو نیچے سے پکڑ کر الٹا کرتے ہیں تو یہ دونوں چیز آپ اس میں ملتی ہے اور فوم کی شکل اختیار کر لیتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہم اس کو پن نکال کر اپڈیٹ کرتے ہیں تو یہ ہول سپائی کے ذریعے باہر آتا ہے اور پریشر کے ساتھ آگر آگر گرتا ہے اور اس کی سطح پر ایک لیئر بنا لیتا ہے اب ہمارے پاس اس کے ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے پہلے تھے ایڈوانٹیج تھے کہ یہ آٹومیٹک فیڈ پر کام کرتا ہے ہینڈ پمپ کرنے ہی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کے جو فوم ہے وہ کافی امدہ ہوتا ہے اور اس کے سطح پر ایک لیئر بنا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے ڈیس ایڈوانٹیج میں سب سے پہلے اس کی سلانہ چارج کرنا پڑتی ہے کہ اس کو جو ہے ریفل کرنے کے لیے سلانہ ریفل کرانا پڑتا ہے آپریشن کے دوران اس کا فوم جو ہے ہمارے اردگیر ایکوپمنٹ پر جو ہے سٹاک سے بھی خراب ہو جاتا ہے جیسے ہم اس کو دباتے ہیں تو ہمارے پاس جو آس پاس مٹریل پڑ ہوتا ہے وہ فوم اس لیئر پر آ جاتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کو ایک مرتبہ ڈسچارج شروع ہونے پر مکمل ڈسچارج جب تک یہ مکمل سلانڈر کھال نہیں ہوگا اس طرح تک یہ ڈسچارج رکے گا نہیں جیسے ہم اس کو ایک دفعہ پش کریں گے تو وہ تمام فوم جو مٹریل اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو تمام کو ڈسچارج کرنے کے بعد یہ سٹاک ہوگا لیکن جو ہے آگ بجانے میں بستے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ڈی سی بی پاودر ڈرائی کیمیکل فائر اسٹنگیوشر کے ڈی سی بی پاودر یا ڈرائی فائر اسٹنگیوشر کیا ہے ہمارے پاس ڈرائی فائر اسٹنگیوشر ایک ایسا اسٹنگیوشر ہوتا ہے جو چھوٹے اور بڑے کارٹریج پر موجتے مل ہوتا ہے یعنی کہ جس میں چھوٹے سلنڈر بھی موجود ہوتے اور بڑے سلنڈر بھی موجود ہوتے ہیں چھوٹے کارٹریج میں کاربن ڈائیک سائیڈ یا نائٹروجن گیس چارج کیا جاتا ہے جبکہ بڑے کارٹریج میں جو ہے ڈرائی کیمیکل پاودر موجود ہوتا ہے جیسے ہی فائر اسٹنگیوشر کو ہم اپریٹ کرتے ہیں تو اس میں چھوٹا کارٹریج کو وال کے کھول دیا جاتا ہے اور گیس ڈرائی پاودر کے ساتھ مل کر جو ہے ہوز اور نوزل کے پریشر پیدا کرتی ہے جبکہ ڈرائی کیمیکل پاودر آگ کی وجہ سے جو ہے گرم ہوتا ہے اور کاربن ڈائیک سائیڈ کرتا ہے جو کہ آگ کو بجھانے میں مدد دیتی ہے جیسے ہی ہم ڈرائی پاودر کو آگ کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ خارج کرے گا جس کی وجہ سے کیا ہے آگ کو بجھانے میں مدد ملتی ہے ٹھیک ہے جو ہے ہمارے پاس اون کلاس اے فائر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اون کلاس بی فائر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اون کلاس بی فائر کے لئے اس کا استعمال گیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہم استعمال کرتے ہیں اون کلاس بی اینڈ کلاس سی فائر کے لئے اس کا یوز استعمال کرتے ہیں ڈی سی بی پاودر کا نیکس ہمارے پاس ہے کاربن ڈائے اکسائیڈ فائر اسٹنگ یوشر کے کاربن ڈائے فائر اسٹنگ یوشر ہوتا کیا ہے کاربن ڈائے فائر اسٹنگ یوشر کا جو سلینڈر کا کلر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سرک ہوتا ہے اس فائرس سنگیوشر کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو مایا حالت کے اندر آٹھ سو پچاس ایٹ ففٹی پی ایس آئی کے دباؤ کے تحت خارج کیا جاتے ہے جیسے ہی ہم اس کو چارڈ دیتے ہیں ایٹ ففٹی پی ایس آئی پر تو وہ ہمارے پاس کیا ہے سلینڈر کے اندر فل ہو جاتی ہے انڈر پریشر جب کاربن ڈائی اکسائیڈ کو جو ہے وال کو دبایا جاتے ہے تو کاربن ڈائی اکسائیڈ کیا ہے فائی فوز کے ذریعے ہمارے پاس باہر خاری ہوتی ہے پریشر کے ساتھ مگر اس کا فنکشن سی او ٹو گیس اور ہوا کو روک کر آگ کو کنٹرول کرتا ہے اگر ہم آگ کو ہوا کے مدد سے نہ کنٹرول کرے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ فائرس سنگیوشن اگر ہم آگ کی ہوا کی سیم کے مخالف کھڑے ہو کر اس کو اپریٹ کریں تو یہ آگ کو بڑھا دے گی کیونکہ جیسے یہ ہوا کا آکسیجن کے ساتھ ملاب ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہے پریشر سے آگ بڑھا کٹتی ہے کیونکہ ٹرائینگل آف فائر ہمارے پاس کیا ہے تین ہے ہیٹ پلس فیول پلس ایر یا آکسیجن تین قسم کی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ہمارے پاس کیا ہے آگ بنتی ہے نیکس ہمارے پاس جو ہے آخری وہ ہمارے پاس ہے ویپورائزنگ لیکوڈ آن کلاسیف فائر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس فائر سٹنگیوشن کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں کلورین برومین میتھین کے بخارات کی پوار آگ پر پھیکی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ بخارات اس آکسیجن کو ختم کر دیتی ہے اور آگ کو بھڑکانے بھڑکنے سے روکتی ہے جس سے ہمارے پاس کیا ہے آگ ختم ہو جاتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے زہریلے بخارات شامل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہے خطرناک ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا تھی ٹائپس آف فائر سٹنگیوشن تھی میتھر آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ جیسے ہی جب بھی ہم فائر سٹنگیوشن کو اپریٹ کریں گے تو اپریٹ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے پاس میتھر ہوگا پل دا پین کہ پین کو نکالنا ہے ایم ڈا فائر آگ کی جگہ کا تحایون کرنا ہے سکیوز ڈا لیور سائڈ ٹو سائڈ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پل دا پین پین کو نکالیں گے ایم ڈا فائر آگ کی جگہ کا تحایون کریں گے سکیوز ڈا لیور لیور کو دبائیں گے سائڈ ٹو سائڈ اور جو ہمارے پاس فائر ہارن ہے اس کو ہم کیا کریں گے آس پاس گھوائیں گے جب ہم آس پاس پہ گھوائیں گے تو آگ کے اوپر مکمل کیا ہوگا ڈسچارڈ ہوگا جس کی وجہ سے آگ کتم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا ٹائپ صاحب فائر سٹنگیوچر اور ایٹس ڈیٹیل اور جو ہمارے پاس ان کی ڈائیگرام تھی وہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائر فائٹر ہوتا کیا ہے آگ بجھانے والا جو ہے ہمارے پاس عملوں ہوتا ہے اسے ہم فائر فائٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جیسے ہی جس جگہ پر آگ لگ جاتی ہے یا لگ جاتی ہے تو وہاں پر آگ کو بجھانے کے لئے ایک عملہ درکار ہوتا ہے جس عملے کو ہم فائر فائٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس کیا ہے ایک مقصود ان کی یونی فارم ہوتی ہے جو آگ سے خطرات سے بچاتی ہے اور ہمارے پاس اس کام میں مدد دیتی ہے جیسے ہی ہم فائر فائٹر کو بلاتے ہیں تو وہ پریشر کے ساتھ فائر ہیڈرنٹ کا استعمال کرتے ہیں یا ربر ہوت کا استعمال کرتے ہیں اور آگ کی جگہ پر پہ جاتے ہیں اور پریشر سے پانی کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ چھڑکاؤ کرتے ہیں جس سے آگ پر کابو پایا جا سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہیٹ ڈیکٹ جو ہمارے پاس آگ کو پریونٹ کرنے کے لئے آگ کو دیکھنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے کہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں ہم جو ہے اپنے ہوس ہواس کو قائم رکھنا چاہیں تو جو ہے فائر ڈورڈز کو بند کر دیں مگر کبھی بھی تعلہ نہ لگائیں ٹھیک ہے کسی اچھے پلانٹ میں پہلے آگ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اچھا پلانٹ ہے اس پر جو ہے خطرات کو جو ہے پہلے ہی آگا کرنے والے درج سے آلات موجود ہوتے ہیں جن آلات کو ہم استعمال کر کے ہیٹ کو ہم جو ہے شو کرتے ہیں سکیل پر ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا چیز کتنی موجود ہے کس مقدار میں ہیں ہرارت کو معلوم کرنے کیلئے ہیٹ کو معلوم کرنے کیلئے ہمارے پاس کیا ہے ہیٹ ڈیڈیکٹر آلہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہیٹ کا تعاریون کرتا ہے کہ اس کمرے میں ہیٹ کتنی موجود ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے پگلاؤ بتانے والا آلہ ہمارے پاس کیا ہے فیوجن ڈیڈیکٹر ہوتا ہے جو ہمارے پاس دیکھتا ہے کہ بتاتا ہے کہ کتنی چیز میں ہمارے پاس یہ پیل لے جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے شواہ کو معلوم کرنے کیلئے جو ہمارے پاس خطرناک شوائیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کیلئے ان کو معلوم کرنے کیلئے کہ اس جگہ پر شوائیں موجود ہے یا نہیں ہے تو اس شواہ پر ہم کیا کرتے ہیں ریڈیئیشن ڈیڈیکٹر کا استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس کہیں اگر کہیں پر زیادہ دھوہ موجود ہو تو دھوے کی مقدار کو معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سموک ڈیڈیکٹر کا استعمال کرتے ہیں شولہ پیدا کرنے والی اگر گیس کوئی وہاں پر موجود ہو تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں فلیم ایپر ڈیڈیکٹر کا استعمال کرتے ہیں ان تمام آلات کو استعمال کر کے ہم جو ہے آگ کے خطرات کو قابو پاسکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا ہے اس جگہ کا تائین کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے خطرات موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے چیپٹر نمبر جو ہے سیکس استعمال پڑھیں گے جس میں ہمارے پاس کیا ہے سیفٹی میں استعمال ہونے والے ذاتی ساز و سمان انشاءاللہ نیکس چیپٹر میں نیکس لیکچر میں ہم اس کو سٹارٹ کریں گے شکریہ